بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم آسمانوں پر تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویح اور حمد و سنہ جو اللہ کے لئے وہ کرتے سنا کرتے اور اس سے ان کے کانم معنوس تھے جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ تبید گھبر آئی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا گھر بنانے کا حکم دیا تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر اس دنیا میں جسے آج کعبہ اور بیت اللہ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر اس کے بعد ان کے بیتے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی حضرت شیس علیہ السلام کی تعمیر کے بعد میں حضرت نون علیہ السلام کا جب سیلاب آیا تو اس سیلاب میں وہ عمارت جو ہے وہ بہ گئی پھر اس کے بعد تاریخی اعتبار سے سب سے بڑے میمار کعبے بنانے کے حضرت عبراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خان کعبے کو بنایا جسا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان کیا گیا وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا كَانْتَ سَمِعُ الْعَلِيمِ یعنی جب عبراہیم علیہ السلام قابی کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صحیح و ہماری خدمت کو قبول فرما بے شک تو سننے والا اور علم والا اور اسی آئیت کی تفسیر میں علماء نے ساری تفسیر کو لکھا جو آپ نے دریافت کی یا جو میں نے عرض